سفر شام کی رودات سناؤں کیسے حیدری گھرانہ ہے فاطمی وراثت ہے قید ہونے والی تو حافظ امامت ہے یہ ادائیں سیکھی ہے مرتضی کے مکتب میں جو بات علی میں تھی وہی ملے گی زینب میں سفر عشق میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ کافلہ مسلسل کافلہ ایمانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ رہا ہے کئی مقامات ایسے تھے جہاں دوست داران اہل بیت تھے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی مقام پر کوئی ایمان لے آیا تو کسی نے حمایت اہل بیت میں شہادت پیش کی کئی ایسے مقام بھی تھے جہاں ظالموں کا مخالفین کا حجوم بھی رہا تو آئیے آج کے اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں اب وہ کون سے مقامات ہے جہاں سے یہ کافلے کا گزر ہوتا ہے سب سے پہلے آئیے استقبال کرتا ہے سس ازمی رزوی کا سسٹر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اب یہ کافلہ کفرتاب تک بہت چکا ہے یہ سفر کافی طویل اور مصیبتوں سے بھرا رہا ہے کفرتاب کے بعد اب اس کافلے کو اور کون سے مقامات تھے جہاں سے لے جایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام کفرتاب کے بعد یہ کافلہ منزل سیبور پہنچتا ہے اور یہ مقام دوست داران اہل بیعت کا تھا یہاں تک کہ جب یہ کافلہ سیبور کے نزدیک ہونے لگا اور شہر والوں کو پتا چلا تو یہاں کے بزرگوں نے کہا کہ ہم اس کافلے کو لشکر ابن زیاد کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے انہوں نے آل رسول پر ظلم اٹھایا ہے اگر آج ہم نے ان کی حمایت کی تو کل روز محشر ہم رسول خدا کو کیا جواب دیں گے یعنی انہیں فکر ہے آخرت کی پرواہ ہے اور یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے ان کی بزرگوں نے آگاہ کیا ہے لوگوں کو کہ ہرگز ہرگز ہم انہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی انہیں غزہ دیں گے نہ تعام دیں گے البتہ اسیران اہل حرم کی حمایت کے لیے ہم حاضر ہیں ان کے لیے غزہ کا انتظام بھی ہمیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ لشکر بے دین ان پر رحم کرنے نہ دے گا لیکن پھر بھی ان افراد نے حق کے لیے آواز بلند کی اور صرف آواز ہی نہیں بلند کی بلکہ ان لوگوں نے تلوار اٹھائی ہے اور جنگ کے لیے آمادہ ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آل رسول اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ اقدام نہ کریں ان لوگوں نے تلوار اٹھائی اور حملہ ور ہوتے ہیں لشکر ابن زیاد پر ادھر سے بھی جوابی کاروائی کی جاتی ہے حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ ان افراد لشکر باطل کے افراد بھی قتل ہوئے کچھ سہبور کے ان ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ قافلہ اس طرح سے یہ منزل جو آئی ہے سہبور کی کہ یہاں پر چاہنے والوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے والا ہے لیکن تبھی جناب بی بی امی قلصوم نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو دعائیں دی ہیں کہ تم لوگوں نے حمایت آل محمد میں آواز بلند کی میں تمہارے حق میں دعائے خیر کر رہی ہوں یعنی آل محمد ہیں اور دعائے خیر کر دیں اگر کسی کے بارے میں تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے بے شک یہاں پر جناب امی قلصوم نے دعا کی اور کہاں میں تمہارے لئے دعائے خیر کرتی ہوں کہ تم نے حمایت میں آواز کو بلند کیا تم نے اقدام کیا صرف یہی نہیں میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ تمہارے رزق میں خداوند عالم برکت عطا فرمائیں اور اس طرح سے دعائے خیر دے کر کے بی بی امی قلصوم اور یہ قافلہ ایمانی آگے کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے سسٹر سفر عشق میں مسلسل ہم نے ہمارے اپیسوٹس میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دل سے گور و فکر کرے حق کی طرف تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ان کے پلٹنے کے لئے کافی ہوتا ہے چاہے پھر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح مقام سہبور کے لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ روز محشر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے کہ جب اہلِ بیت پر ظلم کیا گیا تو کیا یہ چھپ رہے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظالم تھے یہ بھی مسلمان تھے اس سفر میں مسلسل انہوں نے راہب کو پلٹے ہوئے دیکھا ہے جنابِ یہایہ کو پلٹے ہوئے دیکھا ہے لیکن جب دلوں پر بگز اور لالچ کے پردے ہو تو انسان اکثر حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا ہے لیکن سہبور کے لوگوں نے اور ان کے دلیرانہ انداز نے محبتِ اہلِ بیت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر آپ صحیح کی طرف ہو تو آپ آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹو گے بے شک ان کے اس عمل سے اس طرح کی مدد سے بی بیوں کے دلوں کو کچھ راہت ضرور ملی ہوگی کچھ سکون ضرور حاصل ہوا ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہہ نے ان لوگوں کو دعائیں دی اب جب ظالم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے ارادے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اس کافلے کو لے کر کس طرف روانہ ہوئے مقام سیبور کے بعد اب کافلہ جب آگے بڑھتا ہے تو مقام ہما پہنچتا ہے اور یہاں پر بھی معاملہ یہی تھا کہ دو زارانے اہلِ بیت اہلِ بیت کے چاہنے والے یہاں پر موجود تھے اور جب ان لوگوں کو خبر ہوئی تو ان لوگوں نے پہلے سے ہی اپنے شہر کے دروازے بند کروا دیئے اور نگران بھی بٹھا دیئے کہ کوئی شہر میں داخل نہ ہونے پائیں اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں تاراجی اہلِ حرم اور اہلِ حرم کا تماشا کرنا چاہتے ہیں یہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں لہٰذا ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کے لئے ہمیں قتل انہیں کرنا پڑ جائے ان یزیدی لشکر کو اس لشکر ابن زیاد کو باطل لشکر کو تو اس میں بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں گے اس میں بھی ہم آگے رہیں گے یعنی اگر ان سے جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم اس کے لئے بھی آمادہ ہیں یعنی حمایت آلِ محمد میں یہاں پر بھی ہم آوازوں کو اس طرح سے بلند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو حمایت آلِ محمد میں آواز کو بلند کر رہے ہیں اب یہ لشکر یہاں پر دیکھ رہا ہے لشکر ابن زیاد کی یہ بھی وہ مقام آیا ہے کہ جہاں پر دوست ہی ہیں اہلِ بیت کے اور یہاں پر کوئی ہمارا استقبال نہیں کرے گا ہمیں کوئی غزہ نہیں دے گا تعام نہیں دے گا یہاں پر تو تاراجی کرنا تماشا بنانا اہلِ حرم کم ممکن نہیں ہے اب یہاں پر ابن زیاد نے یہی سوچا کہ یہاں سے کوچ کر جانا ہی بہتر ہے اب یہ لشکر ایمانی کو لے کر کہ ابن زیاد ملعون آگے کے لیے روانہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں اسے شہر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا سسچا اگر ہم بات کریں مقام سیبور کی یا مقام ہمہ کی تو ان دونوں جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ کافلہ کون سا ہے یہ کون لوگ ہے جنہیں قیدی بنایا گیا ہے اور وہی جہاں ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ وہ تماشا بنائے اہلِ بیعت کا تو اس کے ارادے سے بے نکاب ہی نہیں ہوئے بلکہ ناکام بھی ہوئے ہیں اور ان کا تماشا بنا ہے اب جب یہ مقام ہمہ سے نکلے اور جب انہیں پتا چل گیا کہ اب راستے میں سے کئی مقامات آ رہے ہیں جہاں ان کے ارادے بے نکاب ہو رہے ہیں جہاں ان کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے تو اب وہ اگلا مقام کونسا تھا جہاں اہلِ بیعت کو لے جایا گیا اب یہ لشکر شہرِ حمس پہنچتا ہے اور شہرِ حمس میں یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ شہرِ حمس میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو سرِ حسین کو وہاں پر ایک پتھر پر رکھا گیا تھا اور اس پتھر میں خونِ حسین جذب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ پتھر زیارت کا لوگوں کی زیارت کا سبب بننے لگا آگے چل کر کے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پتھر پر سرِ حسین کو جب رکھا گیا تو اس میں خونِ حسین جذب ہوا اور یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجدِ راسول حسین کہا جاتا ہے لہٰذا یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ مقامِ حمس پر پہنچتے ہیں قافلہ پہنچتا ہے اور استقبال کے لئے شہر کو سجایا بھی گیا یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ قافلہ کس کا ہے کون لوگ ہیں لیکن جب ان لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ قافلہ جو آیا ہے یہ قیدی کون ہے اور کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں یہ آلِ رسول ہیں اب جب ان لوگوں کو یہ خبر ملتی ہے جب یہ باخبر ہو جاتے ہیں تب ان لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا روتے جاتے ہیں اہلِ حرم کی اسیری کو دیکھ کر ان کی مظلومیت کو دیکھ کر سرحائے شہدہ کی مظلومیت کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور صرف گریہ ہی نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے لشکری یزید کو بھی برا بھلا بھی کہنا شروع کیا انہیں لعنت و ملامت بھی کی ہے اور ان لوگوں پر اس لشکری یزید پر یہاں کے لوگوں نے پتھر بھی برسائے ہیں کہ تم لوگوں نے آلِ رسول پر کتنی مظالم ڈھائے اور مولا حسین کو شہید کر کے بھی تم لوگوں کا دل نہ بھرا کہ ان کے اہلِ حرم کو اس طرح سے قیدی بنا کر دیار بد دیار پھرا رہے ہو لہٰذا یہاں پر جب ابن زیاد نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو یہ سوچا کہ یہاں سے چلے جانا بہتر ہے اس شہر کے اور بھی دروازے تھے اس نے خوفیہ طریقے سے یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ پرار اختیار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم پر پتھر پر برسائے گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہماری مخالفت میں تلواریں لے کر بھی آمادہ جنگ ہو جائیں لہٰذا اس نے بہت تیزی کے ساتھ یہاں سے پرار اختیار کیا اور آگے کی منزلوں کے لئے روانہ ہو گئے سسچا ہم مسلسل یہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ظالم نے اپنے زیاد ملون نے یزید ملون نے ہر ممکن کوشش کی لوگوں کو یہ بتانے کی کہ کس طرح کس طرح وہ یہ جنگ جیتے ہیں انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور ماذا اللہ امام حسین خارجی ہے تو وہی مقام در مقام اس بات کا خلاصہ ہوتا گیا کہ گلتی پر کون ہے باطل پر کون ہے اور جس طرح وہ اہل بیعت کو رسوا کرنا چاہتے تھے اب وہی رسوائی کا شکار ابن زیاد اور اس کا لشکر ہو رہا تھا شہر حمس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اہل بیعت کے چاہنے والے تھے لیکن اگر اب ہم بات کریں دیگر مقامات کی جو شہر حمس کے بعد تھے تو کیا وہاں کے لوگوں نے بھی حق اور باطل میں فرق کو سمجھا یا یہاں کے حالات کچھ الگ تھے اب جس مقام پر قابلہ پہنچ رہا ہے یہاں پر دوست نہیں تھے یہاں مخالفین تھے اور بلکہ ایسے مخالفین تھے جو کہ سخت دشمنی رکھتے تھے اہل بیعت اتحار سے اور بے حد بے دین تھے یہ لوگ دین سے شریعہ سے بہت دور تھے اور بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ان کی زندگیات ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ شہر تھا شہر بلبیک یہاں پر پہنچیں اور یہ اگر آج ہم موجودہ زمان میں دیکھیں تو یہ لبنان کا ایک حصہ ہے جو کہ شام کی سرحد پر واقع ہے یہ مقام اور جب قابلہ یہاں پر پہنچتا ہے تو جیسا کہ یہ شہر اور اس کی ہسٹری بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اس شہر کی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شہر میں اس کی تاریخ بھی یہ ہے کہ بہت پہلے یہاں پر یہی معاملہ تھا کہ بیدین افراد اور بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے یہاں کئی بت ہوا کرتے تھے بہت لمبے چوڑے کئی طرح کہ بت رکھے جاتے تھے حتی کہ جنابِ الیاس نبی کا جب دور تھا جنابِ الیاس علیہ السلام تو نبی الیاس کے دور میں بھی جنابِ الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کی اس پبیح عمل کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے بت پرستی کر رہے ہیں اور ہر طرح کی گمراہی میں ان کی زندگیاں ملوث ہیں تو جنابِ الیاس نے بھی ان لوگوں کو اس بات کی تاقید کی تھی کہ اس گناہ کو یہ لوگ چھوڑ دیں لیکن ان لوگوں نے اپنے اس گناہ کو نہیں چھوڑا تھا اب یہ وہی شہر تھا جسے نبی الیاس نے بھی ان کے قبیح عمل پر رکھنے کی کوشش کی تھی اسی شہر میں اب اسیرانِ اہلِ حرم وارد ہو رہے تھے چونکہ یہ دشمنوں کا مقالفین کا بے دینوں کا شہر تھا ان لوگوں نے شہر کو بہت آراستہ کیا تھا یہ لوگ دھت نظر آتے تھے یہاں تک کہ اہلِ حرم نے جب یہ منظر دیکھا کہ کیسے بے دین افراد ہیں یہ لوگ اور اتنی خوشی منا رہے ہیں اہلِ حرم کی تاراجی کا ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آمادہ ہیں تو بی بی امی کلسوم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ اس قدر بے دین نظر آتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ یہ شہرِ بیت کے افراد ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اس قدر بغضِ اہلِ بیت موجود ہے اور آپ نے بی بی امی کلسوم نے نفری بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے لوگوں خدا تمہیں کمزور اور پراغندہ کر دے کہ اس قدر تم دین سے دور ہو اور فقط دنیا میں ملویس ہو یعنی یہ مقام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دشمنِ اہلِ بیت نظر آ رہے ہیں اور اپنی دشمنی کا اظہاری سنداز سے کر رہے ہیں اہلِ بیت کے دل کو اور زیادہ عذیت اپنی اس قبیہ ترین عمل سے پہنچا رہے ہیں سسچا ہم نے دیکھا کہ کس طرح بلبیک کے لوگوں کے دلوں پر تالہ تھا یہ دین سے کافی دور تھے اور بات کرے اگر اہلِ حرم کی تو اہلِ حرم سیریا انٹر کر چکے ہیں دمشق کے کافی قریب بھی پہنچ چکے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام ہر مسئیبت کو ورداشت کر سبر کر انہوں نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے تو اب بھی کیا کوئی مقام ایسا باقی ہے جہاں پر کوئی عجیب واقعہ سرزد ہوا ہو عجیب واقعہ تاریخ میں مل رہا ہے اس وقت کا اس مقام کا بھی کہ دمشق سے بہت قریب ہو رہے ہیں یعنی ہم دیکھیں یہ طویل سفر جو جاری تھا مسئیبتوں کے ساتھ عذیتوں کے ساتھ اور بہت سے ایسے نئے واقعات راہ میں کوفہ سے شام کے رونما ہوتے رہے بہت سے واقعات ہوتے رہے یہاں پر بھی ایک واقعہ سرزد ہونے والا ہے اور یہ وہ مقام کے جو دمشق سے بہت نزدیک تر ہے یہ مقام سمیہ راہب کے نام سے مشہور ہے مقام سمیہ میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے لشکری ابن زیاد نے سرحائے شہدہ کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف تمام اسیران اہل حرم کو وٹھایا ہے اور یہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ اسیران اہل حرم کی بھی فکر ہونی چاہیے یا انہیں بھی یہاں غزہ یا تام اور پانی کا انتظام ان کے لئے بھی کچھ کیا جائے یہ لوگ اپنی فکر میں تھے اور تب ہی اس وقت کہ جہاں پر یہ پہنچے ہیں وہاں پر ایک راہب تھا سمیہ راہب اس مقام کا نام ہے اس مقام پر ایک راہب نے یہ منظر دیکھا کہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان میں جو سر ہے وہ سر تسبیح کر رہا ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتی چلوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کوفہ سے شام کا جو سفر ہے بڑا طویل سفر تھا کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ مولا حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر ان کی جانب غیر مسلم افراد متوجہ ہوئے اور ایمان بھی لے آئے کسی مقام پر سر حسین تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو غیر مسلم افراد متوجہ ہوئے ایمان لے آئے کسی مقام پر مولا حسین کے سر سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں تو یہ منظر دیکھ کر کے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس مقام پر پہنچنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے تسبیح و تحلیل کی صدایں بلند ہو رہی تھیں خدا کی تسبیح کر رہا ہے یہ سر حسین ایک مرتبہ وہ راہب متوجہ ہوا کہ یہ سر بے شک کسی بزرگ دین کا ہوگا کہ جس سے یہ عجیب چیز ظاہر ہو رہی ہے کی کٹا ہوا سر اور وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے یہ راہب آگے بڑھتا ہے اور اب اس نے سر کو بغور دیکھنا شروع کیا تو خدا نے بھی اب جب اس کے لیے دریچے کھول رہا ہے پروردگار عالم کس چیز کے ایمان کے دریچے کھول رہا ہے کہ یہ ایمان کی جانب آ جائے تو خدا نے وہ منظر اسے دکھایا کہ راہب نے دیکھا کہ آسمان کے در کھلنے لگے ہیں اور آسمان سے فرشتے اتر کر آ رہے ہیں سرِ حسین کے پاس اور ان فرشتوں نے آ کر کہ ایک مرتبہ سرِ مظلوم کو سلام کیا ہے السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اس انداز سے رسولِ خدا کی اس لختِ جگر کو نواسِ رسول کو سلام فرشتے کر رہے ہیں اس منظر کو بھی دیکھ کر کہ بہت زیادہ متاثر ہوا یہ راہب اور ایک مرتبہ یہ قریب آتا ہے اس لشکر کے اور خولی ملعون سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور خولی ملعون سے یہ راہب کہتا ہے کہ اس سر کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں یہ سر کس کا ہے اور خولی نے اسے بتایا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور اس شخص کو اس راہب کو جب پتا چلا کہ یہ نواسِ رسول کا سر ہے یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں وہ تم لے لو کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دو جیسے کی گزشتہ کنسرین میں یہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے دیر راہب کا کہ وہاں پر بھی راہب نے اپنا کل سرمایہ دے دیا تھا کہ مولا حسین کے سر کو لیا تھا ایمان لے آیا تھا یہاں پر بھی یہ واقعہ ملتا جلتا ہوا ہمیں ملتا ہے تاریخ میں ہم پاتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ راہب کچھ درہم و دینار دیتا ہے خولی کو اور خولی ملعون نے سر حسین کو کچھ دیر کے لیے اس کے حوالے کیا اب سر حسین کو لاتا ہے یہ راہب اور گریہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے دین پر میں ایمان لاتا ہوں آپ گواہ رہیے گا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں سر حسین کو اس نے سینے سے لگایا اور کافی دیر تک گریہ کرتا رہا یہاں تک کہ وقت جب ختم ہونے لگا اب خولی ملعون نے سر کو واپس آنگا ہے اس نے سر کو لوٹایا ہے لیکن گزارش کی ہے کہ اس سر کی تم نے بڑی نمائش کر لی بہت توہین کی ہے اس سر کی جو کہ مقدس سر ہے میری گزارش ہے تم سے کہ اب اس سر کی توہین نہ کرو یہ مقدس ہستی ہیں لہٰذا اس کے بعد یہ کافی دیر وہاں سے روانہ ہوا لیکن اس ملعون خولی نے بھی اس وعدے کو توڑا ہے ظاہر سی باتیں بے دین افراد ہیں ان لوگوں نے اس وعدے کو توڑا ہے اور سر کو پھر سے نظر پر بلند کیا ہے یہ کافی دیر انداز سے آگے بڑھتا رہا جی وہ انسان جس نے اہل بیت علیہ السلام کے قتل و گھارت میں حصہ لیا ہو اسے ایک وعدے کی کیا فکر ہوگی سسچا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کس طرح ایک مقام سے دوسرے مقام یہ کافیلے نے اپنا مشکل بھرا سفر تیہ کیا تو آج بھی جب ظاہر سیریا پہنچتے ہیں کوفہ سے سیریا جاتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے جو راستہ ہے اس میں آج بھی کئی ساری چھوٹی چھوٹی ننی ننی قبریں موجود ہیں تو وہی یہ وہ قبریں ہیں جنہیں دیکھ کر آج بھی ہمارا ڈل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس سفر میں کھویا ہوگا ان پر کیا بیتی ہوگی بے شک خاہر یہ سفر غموں سے بھرا ہوا سفر ہے کوفہ سے شام کا راستہ بہت طویل تھا اور اس طویل سفر کے مسائب بھی بہت زیادہ طویل ہیں کہ وہ بیبیاں جن کے سروں کو کبھی آسمان نے بھی کھولانا دیکھا وہ اتنے طویل سفر کرتی ہوئی آ رہی ہیں اور سر پر چادر موجود نہیں تھی یہی ایک غم نہ تھا غم بہت سارے تھے مسئیبتیں بہت ساری تھیں اور جہاں اتنی مسئیبتیں اور جہاں اتنی مسئیبتیں اتنے غم اندو ہیں بے پردگی کا بھی غم ہے اور اسیران اہل حرم کی تاراجی کا بھی غم ہے جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سے غم و اندو کا سامنا اہل حرم نے اس سفر میں کیا ہے تو وہیں اگر ہم غور کریں تو وہ افراد جو جب کوفہ سے چلے تھے جتنے فرد تھے اب اتنے باقی نہیں بچے ہیں کیونکہ اس راہ میں بہت سے ایسے ننھے ننھے بچے ہیں جو اوٹ کی پیٹ سے گر گر کر راہ میں شہید ہو رہے تھے اس کے بھی روایت ملتی ہے تاریخ میں جب یہ قافلہ چلا ہے کوفہ سے شام کے لئے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ یزید ملعون کا یہ حکم تھا کہ اس قافلے کو بہت زلم اور زیادتی کے ساتھ لائے جائے ان پر مظالم دھاتے ہوئے انہیں لائے جائے تو اس حکم کی تعمیل اس ملعون ابن زیاد نے بھی کی ہے اور ہر طرح کے مظالم اس راہ میں دھائے اور اس نے بے پالان اوٹوں پر ایسے اوٹ کی جن پر کجاوی نہیں تھے بے پالان اوٹ تھے ان پر بچوں کو بٹھایا تھا کوفہ سے شام کی راہ میں بہت تیزی کے ساتھ ان اوٹوں کو دوڑایا جاتا تھا اور جب اوٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو وہ ننھے ننھے بچے جو بے پالان اوٹوں پر بٹھائے گئے تھے وہ اوٹ کی بلندی سے گر جایا کرتے تھے اور راہ میں ایسے بچے گر رہے ہیں ان کی جانے جا رہی ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا نہ گیا بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ بچے اس طرح سے اوٹ کی بلندی سے گرتے ہیں ان کی جانے جا رہی ہیں جناب زینب سے برداشت نہ ہوا اور جناب زینب نے اپنے آپ کو اوٹ کی بلندی سے گرانا شروع کیا اور کئی بچوں کو تاریخ میں موجود ہے کہ کئی بچوں کو آپ نے اس طرح سے بچایا ہے جس کے نتیجے میں خود جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زخمی ہوئیں کہ سر پر ایسے زخم لگتے گئے کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ اوٹ کی بلندی پر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم موجود انہیں بھی بٹھایا گیا اب جب اتنی بلندی سے بی بی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی کہ ان بچوں کو بچا سکے تو سر کے بل گرتی تھی اور وہ راہ کے کاتے اس راہ کے پتھر وہ سب سروں میں لگتے جاتے تھے سر زخمی ہوتا جاتا تھا یہ روایت اس انداز سے بھی موجود ہے کہ جب مدینہ پلٹ کر اہل حرم آئے تھے جناب زینب سے لوگ سوال کرتے تھے بی بیاں وہاں کی عورتیں سوال کرتی تھیں کہ آپ کون سے ایسے زخم ہیں جو آپ بھلا نہیں پائیں آپ جب ذکر کرتی تھی ان زخموں کا تو اس میں سر کے زخم کا بھی ذکر کرتی تھی کیونکہ یہ زخم کبھی بھرنے نہ پائے اتنی عذیت تھی تو یہ زخم اسی انداز سے بی بی کو ملیں کہ جب ان بچوں کو آپ بچانے کی کوشش کرتی تھی لیکن کچھ بچوں کو تو آپ نے بچایا لیکن تمام بچوں کو بچا نہ سکیں اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم اس راہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کئی ننھی ننھی سی قبریں ہمیں نظر آتی ہیں جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر نام موجود نہیں لیکن اس راہ میں کئی ننھی ننھی سی قبریں موجود آج بھی ہیں کہ جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ننھی ننھی سی قبریں اس غم و مسائب کے طرف ہمیں لے جاتی ہیں متوجہ کرتی ہیں کہ کیا حال ان ماں کے دل پر کیا حال ان ماں کا ہوا ہوگا کیا گزری ہوگی ان دلوں پر کہ جب اپنے بچوں کو اپنی نگاہ کے سامنے ان ماں نے اس طرح سے دم توڑتے ہوئے پایا ہوگا یعنی کہ یہ قافلہ جو پہنچا ہے کوفہ سے شام اپنوں کو کئی اپنوں کو کھو کر پہنچا ہے کئی بچوں سے جدا ہو کر پہنچا ہے قافلہ ایمانی ابھی بھی یہ غم ختم نہیں ہو رہا بلکہ اب شام آ رہا ہے اور بھی زیادہ مزید غموں میں اضافہ اہل حرم کی ہونے والا ہے ملکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر کہ اب شام نمشق قریب ہے اب تو غموں میں مظالم میں اور اضافہ ہونے والا ہے لیکن اس پورے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ہر مقام پر قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے وقت کے امام کی حفاظت کرنے کے لیے مولا حسین اور مولا عباس کا کردار ادا کیا ہے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ قافلے کی حفاظت کرسکے امام سجاد کی حفاظت کرسکے سسٹر تینکیو سو مچ سفر عشق پروگرام میں مسلسل ان تمام اپیسوڈ میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے شکریہ ویوورز آپ سے یہ کہنا چاہیں گے سفر عشق کی سیریز میں آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح فرشتے بھی امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں ہم اور آپ مل کے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ سلام علیہ السلام 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 علیہ الس